دوستو شامی کباب ریشیدار بنانے کے لیے گوشت کا انتخاب بہت اہم ہے اس میں ران کا گوشت لیا جاتا ہے جو مکمل طور سے روکھا گوشت ہوتا ہے جس میں چکنائی اور کسی بھی ٹائپ کے پٹھے سفید والے یا کوئی اور ٹائپ کے پٹھے پکمل طور پر الہدہ کر لیے جاتے ہیں ہماری ماں اس گوشت کا بہت باری قیمہ بنوا لیا کرتی تھی اور پھر اس باری قیمہ کو دال اور ثابت مسالوں کے ساتھ گلا کے اور اس کا تمام پانی خوش کر کے اس کو سل بٹے پر پیس لیا کرتی تھی آج کا دور اب سل بٹے کا دور نہیں رہا کوئی بھی ہماری ماں کی طرح اتنی محنت نہیں کرتا بلکہ کر سکتا ہے بلکہ نہ ہی کر سکتا ہے لہٰذا ہم جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمے کی جگہ درمیانی سائز کی بوٹیاں استعمال کریں گے گوشت ہم اس میں جو استعمال کریں گے گوشت ہم اس میں جو استعمال کریں گے وہ مکمل طور پر ران کا گوشت ہوگا اگر آپ بکرے کا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو بکرہ پوری عمر کا ہونا چاہیے اور اس کی ران کا ہی گوشت استعمال کریں گے جس میں سے چکنائی اور پٹھے مکمل طور پر علیدہ کر لیا جائیں گے یعنی گوشت مکمل طور پر روکھا ہوگا یہ انگریزی میں ہم اس کو تھاپ راؤن بھی کہہ سکتے ہیں تھاپ راؤن کا گوشت جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے شامی کباب بنانے کے لیے اس کی تمام چکنائی اور پٹھے علیدہ کر لیں گوشت کے علاوہ چنے کی دال چنے کی دال کو ہم تقریباً 20 منٹ تک اچھی طرح دھو کے دھونے کے بعد اس کو نیم گرم پانی میں وہ 20 منٹ تک سوک کریں گے دو اہم چیزیں وہ ادرک اس کا چھلکہ ہٹا کے اس کو ہم باریک سلائز بنائیں گے اسی طرح سے لسن ان کا بھی چھلکہ اترا ہوا ہونا چاہیے جو دیگر مسائلے ہم اس میں استعمال کریں گے ان میں کالی مرچ لانگ سفید زیرہ کالا زیرہ دارچینی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں بڑی علائچی ثابت مرچ گول والی استعمال نہ کیجے گا کیونکہ گول والی میں بیش زیادہ ہوتے ہیں اور مرچ کا تناسب گھوپ کم ہوتا ہے میں آزما چکا ہوں اس سے کباب زیادہ امدہ بنتے ہیں اور پسے ہوئے مسائلوں میں جائفل اور جاویتری تھوڑی اسی مقدار میں اور دیفنیٹٹی ثابت دھنیا اور تیز پتہ تمام مسائلوں میں تیز پتہ وہ واحد چیز ہے جب تمام اجزاء اچھی طریقے سے پک جائیں گے تو ہم تیز پتہ جو ہے وہ نکال کے پھینک دیں گے انہیں ڈسکارڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کرائیں نہیں کریں گے دیگر اجزاء کے ساتھ اور نمک حض بے ذائقہ بس یہی اجزاء ہمیں درکار ہے دو اور چیزیں جو کہ آپشنل ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں ڈالتے ہیں یہ پکاتے وقت نہیں ڈالتے ہیں بلکہ جب ہمارا جو قیمہ جو گوشت اور دال کا جو مسالہ ہے وہ جب ہم گرائنڈ کر لیں گے تو اس مسالے میں ہم یہ کچھا ہرہ دھنیا اور سلائس کی وہی بارک سلائس کی وہی ہری مرچے ملا کے ان کے کباب کی ٹکیاں منائیں گے اور پھر ہم ان کو تلیں گے میں اس میں ملا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو نہ کریں لیکن اس سے تھوڑا سا مزہ اس کا دو بالہ ہو جاتا ہے ہری مرچ اور ہرہ دھنیا ایک اور جو میں اس میں ملا رہا ہوں یہ روایتی ریسیپے میں نہیں ہوتا آپ کے اوپر ہے آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو نہ ڈالیں میں ڈالتا ہوں اور اس سے شامی کباب کا مزہ انہینس ہو جاتا ہے یعنی کھل جاتا ہے یعنی اجینومو تو اس آپ کے اوپر ہے آپ ڈالیں نہ ڈالیں چیک کر لیں اس کے سائر ایفیکس چیک کر لیں اگر آپ کوئی الرجی ہے تو آپ بھی چیک کر لیں ضروری نہیں ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور اس کا شامی کباب بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف میں ڈالتا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں ایک کھانا پکانے کے برطن میں ہم نے جو بوٹیاں ساف کر گوشت ساف کر کے ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیں اس میں اب ہم جو ڈال ہے جو ہم نے سوک کی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اس کے علاوہ جو ادرک ہم نے لی تھی ہم اس کو باریک سلائس کریں گے کیونکہ ادرک گلتی نہیں ہے جب بھی آپ پکائیں تو تو جب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے یا جب بھی ہم مشین سے ان کو گرائنڈ کریں گے تو اس وقت ہمیں ادرک باریک باریک جو ہوگی تو وہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گی اسی طرح لسن ہم ثابت ڈال دیں کہ لسن جو ہے وہ گل جاتا ہے اور تمام مسالے ناما کورا جی نے موتو کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دیے اس میں تین چیزیں چار چیزیں سے جو ہیں وہ گرائنڈ ہے ایک جائفلن جاویتری اور اجین و موتو اور نمک باقی تمام چیزیں ثابت ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ جو ہے آرام سے گل جائے ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تقریبا ہم اس میں ایک کلو گوشت ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم نے تین سو گرام جو ہے وہ ڈال لی ہے تو اس میں ہم تقریبا ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے پہلے ہم اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پہ کھول آئیں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا تو ڈھکنا لگا کہ اس کی آنچ کو ہم ون تھرڈ فلم پہ لے جائیں گے اور تقریبا ایک گھنٹہ لگے گا ہمیں ان دونوں چیزوں کا مکمل گلنے میں پھر بھی ہم وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں گے پانی بھی اور کتنا گل گیا ہے یاد رہے کہ آخر میں اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہونے چاہیے یہ تمام آمیزہ جو ہے وہ پوری طرح خوشک ہونا چاہیے ایک امپورٹنٹ بات جو میں غلط کہہ گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے نمک اس وقت اس میں نہیں ملایا ہے نمک ہم دال جب تقریباً آدھی گل چکے گی اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر نمک شروع میں ڈال دیا جائے تو دال گلنے میں بہت ٹائم لیتی ہے یا پھر جو ہے وہ پلے کرتی ہے لہٰذا ہم نمک جو ہے جب دال آدھی کل جائے گی اس کے بعد ڈالیں گے بڑی اہم بات یہ ہے کہ شامی کباب بنانے کے لیے جو اجزاء جو دومین اجزاء یعنی گوشت اور دال ان کا تناصف بہت اہم ہے اگر تھوڑا سا کوئی چیز کم یا تھوڑی سی کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو پھر کباب میں وہ مزہ نہیں آئے گا لہٰذا تناصف کا خیال بہت اہم ہے ہم نے ایک کلو گرام گوشت میں تین سو گرام ڈال لی ہے یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے اسی طرح طریقے سے جو مسالے ہم اس میں ڈال رہے ہیں ان کی زیادتی بھی جو ہے وہ کباب کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب کر دے گی لہٰذا ہم بلکل متناسب مسالے ڈالیں گے یہ پوری طرح اس میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اس کا ڈھکنا لگا کے اس کو بند کر دیں گے فلیم کو ون تھرڈ پہ لے جائیں گے وقتاً فوقتاً اس کو ہم پانی اور اس کی گراوٹ چیک کرتے رہیں گے جب ڈال آدھی گل جائے گی تو ہم اس میں نمک ملائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا اس کو پوری طرح کر دیں گے اس کے بعد اس کا پانی مکمل طور پر ہمیں خوش کرنا ہے ابھی صرف دس منٹ ہی اس کو اُبال آئے ہوئے ہوئے ہیں لیکن پورا کچن جو ہے وہ زبردست خوشبو سے انتہائی امدہ خوشبو سے بھر گیا ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ بھی ضرور محسوس کریں گے بہت ہی امدہ خوشبو پوری کچن میں پھیل گئی ہے جو شامی کباب کی یاد دلاتی ہے یہ تقریباً اولموسٹ ایک گھنٹہ لگا گوشت کو اور دال کو مکمل طور پر گلنے میں اور اس کے بعد ہم نے اس کی آج بند کر دی ڈھکنا کھول دیا اور اس کو مکمل طور پر خوش کھونے میں مزید آدھا گھنٹہ ہم نے لگایا یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب یہ ریڈی ہے کہ ہم اس میں سے صرف تیز پتہ نکال لیں گے تیز پتہ ہم نے نکال لیا اور باقی تمام عجزہ کو ہم ایک گرائنڈر میں ڈال کے جہے وہ گرائنڈ کرتے ہیں یہ پورے مکسچر کو ہم تین حصوں میں جو ہے نا وہ چاپ کریں گے تاکہ پراپرلی چاپ ہو یہ پہلا بیچ ہم نے جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے چاپ کیا ہے بہت ہی باریک چاپ ہوا ہے اور یہ ہی ہمیں کرنا ہے اس کو انتہائی باریک چاپ کرنا ہے چاہے اس میں چار پانچ منٹ تک لگ جائے بتاظری دیکھتے رہیا اور جب ریکوائیٹ جو ہے وہ یعنی کہ بے انتہا جو ہے وہ باریکی پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے نکال لیتے ہیں گوشت ڈال اور تمام مسالے جب گل گئے اور ان کا پانی پوری طرح جل گیا تو ہم نے ان کو ایک چاپر میں بہت ہی باریک گرائنڈ کیا گرائنڈ کرنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اس میں نمک ملائیں نمک ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کوکنگ کے دوران جب ڈال آدھی گل جائے گی اس وقت ملائیں گے لیکن ہم نے ایک نیا تجربہ کیا ہم نے نمک اٹ آل نہیں ملائیا کوکنگ کے دوران اور اب نمک ہم اس وقت ملائیں گے ساتھ ہی ہم ایک سلائز ڈبل اوڈی کا چورا اور ایک انڈہ ڈالیں گے اور اس کو اتنی امدگی سے مکس کریں گے اتنی امدگی سے مکس کریں گے جیسے آٹا گوندہ جاتا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے اس تمام مکسنگ میں ایک انڈہ ایک ڈبل اوڈی کے سلائز کو ہم نے چورا کیا اس کا چورا اور نمک ہم نے اس میں ملائیا اب ہم اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور آٹے کی طرح اس کو گوندیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس عمل میں پانچ منٹ ہم نے اس کو آٹے کی طرح بہت اچھی طرح گوندہ اور اب ہم اس میں ہرہ دھنیا اور باریک کتری ہوئی ہری میرچ دونوں میں لائیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے دوبارہ مکس کریں گے ہاتھوں سے بہت ہی باریک کترہ ہوا ہرہ دھنیا اور بہت ہی باریک کتری ہوئی ہری میرچ کے ساتھ ہم نے اس کو فائنل مکس کیا اور اب یہ ریڈی ہے کہ ہم کبابوں کو تلیں مسالہ فائنلائز کرنے کے بعد ہم نے شامی کبابوں کی ٹکیاں بنائی یہ تقریباً کواٹر انچ موٹی اور ان کا ڈیامیٹر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 انچ کے قریب ہے یہ آئیڈیل ہے اس سے زیادہ موٹی ہے اس سے زیادہ بڑی ہوں گی تو وہ ٹیسٹی نہیں ہوں گی اس سے کم پتلی اور کم چھوٹی ہوں گی تو وہ بھی اتنی ٹیسٹی نہیں ہوں گی بیٹر ٹیسٹ کیلئے یہی سائز جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک فرائی پان میں ہم نے 3 ٹیبل اسپون آئل لیا اور اس کو اچھی طریقے سے گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس کی آنچ ہم حیف پہ لے آئیں گے اور اس کے بعد وہ ٹکیاں ہم اس میں فرائی کریں گے یہ ٹکیاں ہم نے جو ہے فرائی پان میں ڈال دی فلیم جو ہے وہ حیف پہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو تیز فلیم پہ نہیں پکائیں گے یہ مسالہ پوری طرح پکا ہوا ہے ہم اس کو صرف دونوں طرف سے ہلکا براؤن کریں گے تو ہمارے شامی کواب تیار ہیں بڑی احتیاط سے ہم نے 3 منٹ ہیف فلیم کے اوپر اس کو جو ہے ایک طرف سے فرائی کیا اور بڑی احتیاط سے ہم نے جو ہے اس کو پلٹ دیا ہے اب تقریباً 3 منٹ مزید ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے اور ہلکا براؤن دوسری طرف سے کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ ٹوٹل 6 منٹ لگے ہیں ہمیں دونوں طرف سے فرائی کرنے میں یہ بہت ہی امدہ براؤن ہوئے ہیں آپ دیکھیں کتنا امدہ کلر آیا ہے فرائی ہونے کے بعد ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کیا اور اب ہم اس کو تناول کرنے کے لئے تیاری کرتے ہیں یہ ڈش آؤٹ ہم نے کر دیئے بہترین فرائی ہوئے ہیں بہترین خوشبو آ رہی ہیں اور انتہائی امدہ مزہ ہے اس کا جو سب سے بہتر استعمال ہے وہ پراتھوں کے ساتھ ہوتا ہے گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ اور گرمہ گرم شامی کباب بڑی ہی لذیذ ڈشک کہلاتی ہے اس کے علاوہ پلاو کے ساتھ بھی شامی کباب کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور لوگ بہت پسند فرماتے ہیں اس کو اگر لسن میرج کی چٹنی یا دہی کی چٹنی یا اچار وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے دہی کی چٹنی سے مراد دہی کی چٹنی ہے رائتہ نہیں ہے ہم کبھی بعد میں بتائیں گے کہ اس کا فارمولا کیا ہے بہت ہی خوبصورت شامی کباب بنے ہیں شامی کباب کی جو چار بہترین خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا تو اس کا ٹیکسچر یعنی اندر سے وہ ریشے دار ہونے چاہیے سیکنڈ امدہ طریقے سے فرائی کے گئے ہوں بہت ہی امدہ براؤن فرائی ہوں تھرڈ ان کی بہترین خوشبو انفرادی خوشبو جو کسی اور کباب میں نہیں آتی اور چوتھا ان کی سب سے بڑی چیز ان کی لذت شامی کباب کی جو لذت ہوتی ہے وہی دیگر کبابوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے ہم نے ایک کباب کو توڑا اور اس کا ٹیکسچر اندر سے دیکھیں کتنا رشدار ہے اس کے اندر آپ کو تمام مسالوں کی انفرادی مزہ اور انفرادی خوشبو بھی نظر آئے گی